سویدہ نہیں ہے سب کے سب پہ زمشن ہے سب کے سب جو ہے وہ آپ یوں سمجھنا خطکے لگ رہے ہیں کیونکہ یہ عجیب بھی وہ ہیں کانونسازی ہو رہی ہے ان میں عجیب غیر آئینی ترمیم ہو رہی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ایم ایلین سکول کے بچوں کی طرح چھٹی والے دن بھی آ کے اپنی کلاس میں پیش ہو رہے ہیں اور وہ مسویدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں جس مسویدہ کو ان کو خود نہیں بتا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان اس جس کے اوپر بات کر سکتا ہے اس جس کے اوپر کوئی کامنٹ پاس کر سکتا ہے اگر آپ نے کوئی مسویدہ دینا ہو دیکھیں اگر آپ پبلک کیلئے کوئی ترمیم کرتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کیا تھی ہے انیس بھی کیا تھی اگر آپ ابھی ترمیم کرنے ہی بھی جا رہے ہیں تو پہلے ترمیم ٹیبل ہوتی ہے ساری میڈیا کو دنیا کو ایوان کو پتا چلتا ہے پھر کمیٹیز میں اس کو پر ڈسکشن ہوتی تب جا کے کہیں پر پاس ہوتا ہے پھر ایوان وہ اس کو پر بحث ہوتی ہے اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ عام عوام کیلئے آپ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی بہتری کیلئے کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ شب خون مارنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ پرسن سپسیفک چینجز کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی خواہشات پوری ہو تو پھر رات کے اندھیروں میں اسی طرح شب خون مارا جاتا ہے ادر وائس مجھے بتا دے کہ پاکستان کے پچیس پرون عمام سے اس وقت میڈیا سارا کا سارا ویٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا ویٹ کر رہا ہے الیٹرونک میڈیا ویٹ کر رہا ہے سارے وی لاؤگر کھڑے ہوئے ہیں سارا پارلیمان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے چھٹی والا دن ہے کل بھی سیٹڈے کو چھٹی تھی یہاں پہ اسلامباد میں جی دو گھنٹے کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے چار گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایوان کا اجلاس ہو رہا ہے پھر جی چھے گھنٹے کے بعد مجھے بتا دے کہ پاکستان کے عوام سے کیا چھپایا جا رہا ہے کونسی ایسی کالے قانون پاس کرنے کی کوشش کریے پی ایم ایل این جسو کمارشل راپ پلس لگا کے بیٹھی ہوئے ابھی جو دس ستمبر ثانیہ پارلیمنٹ ہوا تھا کیا اس سے پی ایم ایل این نے کچھ نہیں سیکھا جب آپ نے الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے اٹھایا اور آپ نے پارلیمان کی بیتوکیری کی اب آپ مزید کونسی طاقت کس کو دینا چاہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ ان کے پی ایم ایل این کے اپنے نمائندوں سے پوچھے تو یقین کرے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اب یہ کونسی قانون سازی ہو رہی ہے ہماری سمجھ سے تو باہر ہے وزیراعظم صاحب کو بھی بتا ہے اس مساعدے کا آپ کو کیا اطلاع دے اس حوالے سے وزیراعظم کو تو خود بھی نہیں پتا تھا وہ تو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو جو ہے وزیراعظم بنا دیا جائے گا کیونکہ پروٹوکال تو ان کو دیا گیا تھا ایک اپسکانڈر کو جب باہر ملک میں جو پچاس روپے کی پرچی کے اوپر سٹیمپپر کے اوپر گیا تاکہ میرے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرے میں اور میں بیمار ہوں وہ اشتہاری تھا وہ اپسکانڈر تھا وہ مجرم تھا جب اس کو واپس پروٹوکال دیکھے بلائے گئے تھا تو شہباز شریف تو یہ سمجھا تھا اس کو تو خود نہیں پتا تھا کہ وہ چونکہ اچھا پالیشی ہے تو انہوں نے چونکہ پھر اس کو بنا دیا مجھے نہیں پتا کس کو کانون سازی کا بتا ہے اگر کانون سازی کا اس کو بتا ہے اگر عوام کے مفاد میں ہو رہی ہے اگر وہ واقعی حقیقی وزیراعظم ہے تو پھر جرت پیدا کرے ابھی جو ہے پرے پچیس کروڑ عوام سے سب کی آپ کی نظریں ہماری بنظریں خطاب کرے جرت کرے پاکستان کے عوام کو بتائے کہ وہ کونسی جو ہے اعتماد ملے اور بتائے کہ آئینی ترمیم ہونے جاری ہے اگر تو وہ عوام سے خطاب نہیں کر رہا اگر وہ اس وقت نیشنل ٹی وی کو بلا کے آپ کو اور عوام کو اعتماد میں نہیں لیتا وہ آپ سے شک بائی شک نہیں کانون کو بتاتا اس کا مطلب ہے کوئی چوری ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی جو ہے وہ مفاد پروٹیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کی کرسی غیر ضروری پروٹیکٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانون یا یہ جو اس طرح کی کالے کانون سازی چھٹے والے دن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام کو خطرہ ہے عوام کے مفاد کا ٹکرا ہوتی ہے میں ہم آپ نے جو بات کی کہ قانونی ترامیم جو ہے انہیں ٹیبل کیا جاتا ہے پہلے پر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے سٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکس کیا جاتا ہے پھر سٹینڈنگ کمیٹیز کے بعد وہ ایوان میں بھی ان کے اوپر ڈسکیشن ہوتی ہے لیکن انفرچنیٹی اس دفعہ تو بلکل اتحادیوں کو بھی نہیں پتا اور آپ کی دفعہ بھی میں بھی ہوا کہ بیس بھی سکیس کانون آپ نے ایک ایک گو میں پاس کیے تو اس پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آپ ایک شرط لگائیں کہ یار کانون سازی کوئی بھی ہو آئندہ وہ ڈسکیشن کے ہی باد ہو دیکھیں میں آپ کی حباد باتا ہوں اصیلی طور پر تھی کہ آپ جب بھی دیکھیں آئینی ترمیم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے